موسیقی نمشکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل فتیباد میں مشلہ دھار باریز سے خراب ہوئی ہزاروں سینکروں اکرم فرسل کہ معافظے کی مانگ کو لے کر کے کسان سنگر سمیتی آج ڈی سی سے ملنے کے لیے پہنچی اور ڈی سی کو گیاپن سوک کر کسانوں کو خراب فصلوں کا معافظہ جل سے جل دلوانے کی مانگ کی لگوش سچوالے پہنچے کسان سنگر سمیتی کے سنیوجک مندیب سنگ نے میڈیا سے باچھت کرتے ہوئے کہا کہ فتیباد میں ہزاروں اکر فصل برساتی پانی کے قارن خراب ہو چکی ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے مندیب سنگ نے بتایا کہ فصل خراب ہونے کی قارن سب سے ادھیک مال ٹھیکے پر لینے وہ جمیل لینے والے کسانوں پر پڑی ہے توکہ کھیتی کو ٹھیکے پر لینے کے لیے کسان پہلی رکم کی ادھا گئی کر چکا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک طرف سے کسان پیسہ کھیتی میں لگا چکے ہوتے ہیں دوسری طرف فصل خراب ہونے کے قارن کسان خالی ہاتھ ہو گئے ہیں سنگر سمیتی نے مانگ کی ہے کہ ڈی سی فتہواد یا آسپاس کے چھتر میں جلد سے جلد سپیسل گرداؤری کروانے کے آدیش جاری کرے اور فصلوں کا محاوزہ جاری کروائے تاکہ سمیہ رہتے کسانوں کو آرکھ ستھیتی کا بوجھ کم ہو سکے اور کسانوں کو سنکت سے اوبارہ جا سکے سرکاریہ پرساسن اگر محاوزہ جاری کرنے کو لے کر کے دلائی یا لاپروہائی دکھاتے ہیں تو کسان سنگر سمیتی آندولن کرنے کے لیے مجھور ہوگے اس کے لیے جل ہی نئی رن نیتی بنایا جائے گی فلپل فدیوہ سے راجیش بھاگو کی وشیس رپور موسیقی 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 اس کی برپائی کیلئے سرکار ترانت معاوضے کا اعلان کرے کیونکہ بڑی مہنگی فصلوں کے بیج اور خات سے لوگوں نے فصل کیار کی تھی آج فصل بلکل نشٹ ہو چکی ہے اور جو کسان پر آرتھی بہت پہلے اجازت اب ایک اور نئی مار پڑی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کچھ لوگوں نے ٹھیکے پر جمعی لی ہوئی ہے اور ٹھیکے والے تو بلکل ہی مارے گئے ہیں وہ پہلے پیسے دے چکے ہیں اور اس پار بارش نے فصل کو تباہ کر دیا ہے ستاکہ ان کا برپائی کی جائے آرتھ کے طور پر ان کی مدد کی جائے سرکار خلاف فصلوں کے مارجے کا جتشیگر لان کرے اور وشیشگر دوری کرائی گئے ایڈیس صاحب کو مانگ فتب دینے کے لیے اور میڑنے کے لیے کسان سنگر سمیتی کا پتی ندی منڈلایا جیدی پرشاہش نے ہماری بات نہ سنی تو ہم اگامی اندولن کرنے کے لیے مجبور ہوں گے اور اندولن کرنے کے لیے مجبور ہوں گے اور اندولن کیونکہ جب خیت میں فنسل ہی نہیں ہے اور یاروں اکڑ جو خیت کھالی ہو چکے ہیں فتہ واد شیتر کے شیش گرداؤری کے آج ہی دیش پرشاہشن کرے اور شیگر مابجاوی دیا جائے اور سب سے بڑی بات تو ہے گئوں کا جو مابجا تھا پچھلے بارش گئوں جو بارشے سے تباہ ہوئی تھی اس کا بیما کے لیے بھی نہیں ملا بیما راشی کاٹ رکھی ہے مگر لوگ چکر کاٹ رہے ہیں بیما راشی ابھی تک جاری نہیں ہوئی وہ راشی بھی جاری کرائی جائے اور آج جو مجودہ ستیتی کو دیکھتے ہوئے سرکار اپنی طرف سے کو اعلان کرے تو کس سے ملو ہوئے ہاتھ ہیں ڈیش ساب سے ملیں گے یہ ہمارا کسانسگار سمیتی کا جلے کا پرتین بھی منڈل ہے جد ہماری بات چیت کو اچھی طرح سے ناس نہیں تو ہم آگلے گامی اندولن کی کوششنا کریں کیا نام ہے ماندیب سن لکھو